بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے آج کا پروگرام بیڑ بھکریوں کی دیکھ بال کی سفارشات اور خصوصاً دو مہینے یعنی جنوری اور فیبرری اور جنوری اور فیبرری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ جو گوٹ فارمنگ اور شی فارمنگ کر رہے ہیں یہ ان حضرات کے لیے میں یہ دوبارہ یہ پروگرام خاص طور پہ ایک کومنٹ آیا اور کومنٹس جو مختلف پڑے انکرجنگ کومنٹس ملتے ہیں میرے جتنی بھی پروگرامز خاص طور پہ جو حالیہ میں نے ترتیب دیئے ہیں پہلے فیز میں میں نے بہت سارے پروگرام ہوئے ہزاروں کی تعداد میں ہوئے وہ غلطی سے میں ان کے ٹائٹل انگلیش میں لکھتا تھا تو اب میں ان کو جیسے شی گوٹ فارمنگ اور شی فارمنگ کی بجائے بیڑ بھکریوں لکھتا ہوں تو اس پہ بہت اچھے لوگ ایک دم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ پاکستانیوں کے لیے بنے ہیں تو جنوری اور فروری میں جتنے بھی بیڑ بکریوں پالنے والے حضرات ہیں جہاں وہ زیادہ تعداد میں انہوں نے پال رکھی ہیں یا تھوڑی تعداد میں یا ایک آد بھی ہے تو ان سب کے لیے کچھ سفارشات ہیں جنوری میں کیونکہ سردی کی شدت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں اور اس شدت میں چونکہ کورا پڑتا ہے اور اس سے گھاس بری طرح متاثر ہوتی ہے اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ کورا یعنی فراسٹ فراسٹ ہوتی ہے یعنی درجہ ارارت نکتہ یا جماعت سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کورا اس کو گھاس کو مار دیتا ہے اور گھاس بہت کام ہوتی ہے جنوری میں تو اس ماہ میں جو جانور بچہ دینے کے قریب ہوں ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے ویسے بھی میں انسانوں میں بھی ان کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں جتنے بھی جانور آپ نیپال رکھے ہیں ان کا خاص خیال رکھے خصوصاً ماہوں کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ایک بچہ ان کے بطن میں وہ جنم دے رہا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی اضافی اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خواتین کے لیے بھی اور میں جو انسان یہ چونکہ بھیڑ بکری کی بات ہو رہی ہے تو خاص خیال رکھنا چاہیے ان کو اضافی خوراک کا احتمام بہت ضروری ہے نہیں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ خوراک اچھی نہیں دیں گے تو بچے لاغر ہوں گے کمزور پیدا ہوں گے تو کیوں نہیں اگر بچے آپ نے اچھی صحتمت وہ لینے ہیں بھیڑ بکریوں سے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے ان کو اضافی خوراک دی جائے اور خاص طور پہ بھیڑ بکریوں کو باڑے میں ہی رکھنا چاہیے ان کو چرانے کے لیے زیادہ نہیں لے کے جانا چاہیے ایسی بھیڑ بکریوں جو بچہ جنم دینے کے قریب ہیں اور جہاں پانی کی ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پانی کی نقاسی جو ہے وہ خوب ہو یعنی وارٹر ڈرینیج پانی نیچے کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور ایک ویسے سردی ہے اور پھر جب بارش ہو جائے یا پانی وہاں کھڑا ہو رہے تو اس سے وہ بھیڑ بکریوں بیمار ہو جاتی ہے تو بہتر ہے ان کے لیے خوشک جگہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ہو سکے تو گھاس ان کے نیچے وہ پھیلا دیں یا کوئی پرالی مل جاتی ہے پرالی ہو جائے وہ نیچے رکھیں تاکہ ان کو نرم جگہ ملے اور اس پہ وہ بیٹھ جائے اس کے بعد یہ ہے کہ اس ماہ میں جنوری میں ایک انتڑیوں کے زہر کا ایک حفاظتی ٹیکہ یہ میں نے بھیڑ بکریوں کے حفاظتی ٹیکوں میں جو میں نے شیڈیول دیا تھا وہ اگر آپ پروگرام دیکھیں آپ نے دیکھ چکے ہیں یا دیکھنا ہے یا ابھی بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے انتڑیوں کے زہر کے ٹیکے کا خاص ذکر کیا ہے وہ جنوری میں ضرور لگوا دیں اس کے بعد فروری فروری بھی چونکہ بہت سرد ہوتا ہے خاص طور پر فروری کے وست میں بیڑ بکریوں جو ہیں وہ بچہ دینا شروع کر دیتی اور ایسی حاملہ جتنے بھی جانور ہیں بیڑ ہیں بکری ہیں ان کو ایک دوسرے جانوروں سے الادہ میں نے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جہلم میں مجھے کال بھی موصول ہوئی بہن عمران ہیں جہلم میں اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی بکری وہ پہلے سے ہی حاملہ تھی تو وہ غلطی سے دوبارہ وہ بکرے کے پاس لے گئے تو اس سے یہ ہوا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا تو اس لیے کوشش یہ کریں ویسے بکروں کو تو خیر رکھ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ الادہ ان کو رکھیں جب ایسی حاملہ بیڑ بکری ہیں ان کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے اور نہ ہی تنگ جگہ پہ رکھیں اور نہ ہی تنگ دروازے سے ان کو وہ گزارے اور جس طرح اپنے جنوری میں نیچے اس کے گھاس پوسر وہ ڈالی بھی ہے اسی طرح آپ اس کو کانٹینو رکھیں خوشک جگہ ہو اور اس میں گھاس یا پرالی وہ نیچے بچھا دیں تاکہ فرش میں ان کو تھنڈا بھی نہ لگے اور وہ آرام سے وہ بیٹھ سکیں دوسرا یہ ہے کہ ان کو جب چرانے کے لیے باہر لے کے جائیں تو کوشش کریں کہ ہموار جگہ پہ ہی ان کو چلائیں یہ نہ ہوں انچی نیچی جگہ پہ وہ ان کو خدا نہ خواستہ کوئی ٹھوکر لگ جائے کوئی گر جائے تو اس سے بارشن کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ہمیشہ ہموار جگہ پہ وہ چلانا چاہیے اور جو جن کو آپ باڑوں میں کوشش کریں باڑوں میں ہی رکھیں اور باڑوں کے اندر جب رکھیں گے تو باڑوں میں ہمیشہ یہ ہے کہ چھتی جگہ یعنی covered area جو ہوتا ہے چھتا ہوا جو ہے وہ تو اس میں تو بیٹھیں گی اور دن کو وہ باہر سہن میں سہن بھی میں نے پہلے بھی آپ کو ایک جانوروں کی رہائش کے سلسلے میں بتایا تھا بیڑ بکریوں کی رہائش کا کہ ان کو کتنی جگہ درکار ہے آپ کو معلوم ہے ایک چھوٹی جو بکری ہے خاص طور پر یہ نسل ٹیڈی نسل اس کو بارہ سکوئر فٹ یعنی بارہ مربع فٹ جگہ درکار ہے اور بڑی والی کو بیتل ہو گئی ناچی ہو گئی کوئی کاموری ہو گئی ان کو زیادہ جگہ چاہیے ان کو سولہ یا اٹھارہ سکوئر فٹ یعنی مربع فٹ سولہ مربع فٹ ایک ایک جانور کو چاہیے ہوتا ہے جگہ اور جتنی جگہ covered area چاہیے اس سے ڈبل آپ لگا لیں وہ ڈبل سامنے سہن ہونا چاہیے تاکہ وہ چل پھر سکیں اور کوشش کریں کہ ایسے جانوروں کو حاملہ جو بھی جن بچے جنب دینے کے قریب ہیں بہت قریب ہیں اور ان کے لیے آپ کھانے پینے کا یعنی ان کی کھولیاں جو ہیں وہ اچارہ ہے وہ تھوڑا دور رکھیں دور رکھیں تاکہ وہ وہاں سے پیدا چل کے جاکے تو وہ کھا سکیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ورزش ہو جائے گی ورزش بہت ضروری ہوتی ہے خاص طور پر جب بھی کوئی بچہ جنب دینے کے قریب ہوتے ہیں جانور تو ان کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس میں وہ پھر آسانی ہو جاتی ہے پیدائش کا جو عمل ہے اس میں بچے کی پیدائش اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی مشکل پیش آ رہی ہے بچہ جنب دینے میں یا کوئی تو آپ فورا اپنے قریب جو آپ کی پاس طبی دعا خانہ ہے ویٹرنری یا ہسپیٹل ہے وہاں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کا خاص اور سردی کی شدت کم جو مخابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں نے نیچے بچھا لی کا کہا اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ جنم دے دیتی ہے جو بھی بیڑ بکری تو فوراں اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی وہ پلانا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ چارہ تو اس کو چارہ کھلائیں چارہ کے ساتھ تھوڑا اضافی میں تھوڑا کہوں گا کہ اس کو دلیہ دو سو سے یعنی پاؤ آدھا کلو دو سو سے چار سو گرام ہم کہتے ہیں کہ وہ دلیہ یا وہ اگر اس میں گھوڑ ملا لیا جائے یا کوئی شیرہ ملا لیا جائے تو اس سے پیلٹیبل زیادہ اچھا ہوتا ہے شوق سے کہتے ہیں اور وہ بھی احساس ہوگا کہ بھئی میں نے بچہ جنم دیا ہے تو میری خاطر ہو رہی ہے تو ان کو تھوڑا ایک زود حضم اور غصہ وہ ضرور دیں اس سے بہت فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو سردی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ شیرہ ہے وہ شیرہ راب یہ شیرہ آپ کے ملیسز عام میں ونڈوں میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اس کو استعمال کروایا کریں کیونکہ اس سے ایک تو حازمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ سردیوں میں استعمال کروائیں گے کہ ان کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے شیرہ وہ بہت مفید ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب یہ چیزیں یہ کریں گی نہیں ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ وہ فربا بھی رہیں گی اور ایسے بیڑ بکریوں کو لیکن یاد رکھیں شیرہ بہت زیادہ بھی نہیں دینا تین چھٹانک سے زیادہ دے دیں گے تو اس سے ان کو موک بھی لگ سکتی ہے اسحال بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اتنی چیز دیں جتنا وہ حازم کر سکیں جس ایک میں نے کہا کہ جنوری میں آپ نے کون سا لگوانا ٹھیکا انتڑیوں کے زہر کا ٹھیکا اب فروری میں بھی آپ نے دو ٹھیکے ایک موکھر کا اور دوسرا انتھریکس کا انتھریکس یا پھڑکی جس کو کہتے ہیں وہ بیماری پھڑکی جس میں ایک دم پھڑک کے مر جاتی ہیں جانور مر جاتا ہے تو اور اس کے ناک سے کان سے موں سے یا اور اوپننگز جتنی بھی ہیں ان سراخ ہیں وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خون جمتا نہیں ہے یہ انتھریکس ایسی جانوروں کو اگر خدا نہ خواستہ انتھریکس ان کو ہو جائے تو ان کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے ان کو تو دبا دینا چاہیے اور دبا کے کہے گیرہ کھڑا کھوڑ کے اس میں دبا کے اس کے اوپر باقیدہ چونہ ڈال کے اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی خاردار جھاڑییں ہوں وہ اوپر ڈال کے مٹے خوب تاکہ کوئی جانور بھی نہ اس کو کوئی کتہ کوئی اور جانور جنگلی جانور یا کوئی وہ نہ کھا لیں تو اس سے یہ انتھریکس والی خاص بھڑکی جن کو بیماری ہوتی ہے اقدام مرتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ان کا خیال رکھیں اب میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں انشاءال اگلے پروگرام میں مارچ اور اپریل دو مہینوں کے بارے میں ہم اور گفتو کر رہے گئے اب آزان بھی ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے تو آخری پروگرام آخری سیگمنٹ اس کا وہ ہے ایز یوجل حدیث مبارک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ پانی بیٹھ کے پی اور تین ساس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازہ دیں اپنا خیال رکھیں اپنے ڈور ڈنگر کا خیال رکھیں اللہ رب العظر ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ حافظ